دار بلائے تفرمیدے جڑھا بندہ ساری ذات تے کھلے دل نال درود بھیجے اس انسان درز کچھ کنا ہمیں کمی نہیں ہندی ملک درود پاکڑھ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استاد محترم جناب سیداتہ سید اکیل موسیٰ نقی صاحب کا خطبہ بیش نظر کرنے لگا حمد اس خالی کے عزل کے لیے ہے جو ہر طرح سے لائی کے حمد ہے حمد اس خالی کے عزل کے لیے ہے جو ہر طرح سے لائی کے حمد ہے درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ و مرتضیٰ و مجتبہ جیسے بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان انسان کو مسلمان مسلمان کو سلمان بنایا ماہ حسین کی سارے بلائیت میں بیدار کو دیکھا تو ابو ذر بنایا بیداد کو دیکھا تو مقداد بنایا مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا دہشت کو پانی پانی کو روانی روانی کو کامرانی کامرانی کو جوانی جوانی کو کہانی عطا کرنے والا بے حق محمد و اہل بیت محمد کا اللہ ہمارا سلایا اس عظیم بہرگاہ میں مذہور و مقبول فرما جس جس انسان کے لوح زمیر پر تختی دیدہ و دل پر آل محمد کے احسانات میں سے کوئی ایک احسان نقش یا محفوظ ہے وہ آل محمد پر صلوات احسان سمجھ کر نہیں بلکہ ایمان سمجھ کر پڑھیں اجازت ہے بابا جی نوکری کا آغاز کیا جائے جتنا ٹائنگ سے بھائی دیا گی اتنا پڑھیں گے اتنی سی جگہ میری قبر میں رکھ دینا محسن بابا جی ممبر حسین پہ میرا پہلا چانس نہیں ہے کوشش میری ہوتی ہے دادا استاد کے جملوں سے آغاز کروں محسن اکوی صاحب کے جملوں سے آغاز کروں دو سے تین منٹ اتنی سی جگہ میری قبر میں رکھ دینا محسن محسن اکوی صاحب فرما کہ اتنی سی جگہ میری قبر میں رکھ دینا محسن کس وجہ سے کہا بھائی اتنی سی جگہ میری قبر میں رکھ دینا محسن کرتا رہوں سکون سے ماتم حشائنگا اللہ اکبر ہے انہی حدثہ کے بولو اے دری وجہ اللہ ملد ان کا سلطان نصیرہ توجہ ہے بابا جی وجہ اللہ من لد ان کا سلطان نصیرہ مت سوچ کہ ہر ایک نوکر کو سلطان سمجھ میں آ جائے وہ سلطان کون تھا ایک بار رسول خدا نے علی شہنشاہ بادشاہ کو دیکھا اور فرمائے علی شہنشاہ بادشاہ ویسے تو آپ ممکنات کے مالک ہیں دیکھنے میں آپ کے پاس کیا کیا ہے وجہ اللہ من لد ان کا سلطان نصیرہ اے اللہ مجھے ایسا متدگار اتا فرما جس کو میدان جنگ میں چشم بشرنے کبھی نہ دیکھا اللہ ہو اکبر چشم بشرنے کبھی نہ دیکھا رسول خدا نے علی شہنشاہ بادشاہ ویسے تو آپ ممکنات کے مالک ہیں دیکھنے میں آپ کے پاس کیا کیا ہے علی شہنشاہ بادشاہ مسکر آگے فرماتے ہیں ایک گھوڑا ہے ایک تلوار ہے ایک زیرہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی شہنشاہ بادشاہ ویسے تو آپ ممکنات کے مالک ہیں دیکھنے میں آپ کے پاس کیا کیا ہے علی شہنشاہ بادشاہ مسکر آگے فرماتے ہیں علی شہنشاہ بادشاہ مسکر آگے فرماتے ہیں ایک گھوڑا ہے ایک تلوار ہے ایک زیرہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی شہنشاہ بادشاہ گھوڑے پہ بیٹھ کے آپ نے جنگل لڑی ہوتی ہے علی شہنشاہ بادشاہ تلوار سے اپنے دشمن کا سامنا کرنا دے یا علی زیرہ بیچ دے زیرہ کی ضرورت اسے ہوتی ہے جس کے دشمن کا ہتھیار جس کے دشمن کا ہتھیار اس کے بدن تک پہنچے اللہ اکبر انہی حد شاکے بھولو حیلی علی شہنشاہ بادشاہ ویسے دا ممکنات کے مالک ہیں دیکھنے میں آپ کے پاس کیا گیا علی شہنشاہ بادشاہ کی ایک ربائی پڑھوں گا ویلا کے ہاتھ پہ بیت نماز کرتی ہے وصیم گجر صاحب جی ویلا کے ہاتھ پہ بیت نماز کرتی ہے علی امیر کی مدھات نماز کرتی ہے جو بندہ کہتے ہیں تشہد میں علی انوالی اللہ پڑھنا چاہیے اس بندے سے میری بات ہے یہ ممبر حشین کے گلاؤں میں آتھے تم میں سے ہر ہلاؤزادے کو ویلا کے علی کی قسم دے کے گھر جس گھر کا چوڑھا علی شہنشاہ بادشاہ کی جوٹی کے صدقے میں جلتا ہے جس بندے کو امید ہے رزق نجب سے اور سانسے کرولا سے آتی ہو اور میں جی رہا ہوں ویلا کے ہاتھ پہ بیت نماز کرتی ہے علی امیر کی بدہت نماز کرتی ہے جو رقبکت علی کی نماز بڑھتا ہے اسی کی شکل پہ لانت نماز کرتی ہے اچھا کہ بھلو حید علی جناب زوار ازارباس یافری صاحبہ ملتا